اسلام علیکم ساری زندگی اب والد کے دیدار کو ترسنے میں ہی گزرے گی والد کے گزرنے کے بعد آج یوں لگتا ہے جیسے آسمان کے سوا میرے اوپر اور کوئی سایہ ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح صبح اٹھ کر اپنے والد کا چہرہ مبارک دیکھے اور مسکرہ دے فرمایا اس شخص کو دو عمرے اور ایک حج کا عجر ملے گا والد کھونے کے بعد بہت خسارہ فیل کر رہا ہوں جو لوگ والد کی قدر نہیں کرتے وہ ہم سے آ کر پوچھے دوستو والد ایسا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے جس کا کوئی اضالہ ہی نہیں دنیا میں اللہ پاک ہم تینوں بھائیوں کو صبر عطا فرمائے والد کا سایہ انسان کو شیر بنا دیتا ہے والد کے گزرنے کے بعد دنیا ایک مسافر خانہ واقعی اب فیل ہوتا ہے بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں اور باپ سر کا تاج ہوتا ہے والد کی وفات کے بعد اب گھر حالی حالی لگتا ہے دنیا سے چلے جانے والے لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتے والد کی یاد ایسا خلا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا اب عیدے شبراتیں تجھے تنگ کریں گی دنان والد مخترم ہمارے دکھ میں روتا ہے ہماری حوشی میں مسکراتا ہے یہ والد ہی تو ہوتا ہے جو ہمیں سینے سے لگاتا ہے مگر اولاد اپنی باپ کو بہت ستاتی ہے باپ اپنی سانسیں بیچ کر پیسے کماتا ہے والد اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے اولاد کے لیے والد مخترم اپنے جوتے تک کسا دیتا ہے اپنی اولاد کے واسطے براپا اس پر آتا ہے اولاد جوان ہو جاتی ہے اگر اولاد نیک ہو تو وہ پھر والد کی حدمت بھی کرتی ہے جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہے حدمت کریں ان کی جتنی ہو سکتی ہے ہمارا باپ آنکھوں میں کئی سپنے سجاتا ہے ابھی وقت نہیں تھا پاپا جان آپ نے چلدی کی ہے جانے میں گھر کی رونک لے گے ہو رہوں کیسے اس ویرانے میں ابھی وقت نہیں تھا پاپا جان آپ نے چلدی کی ہے جانے میں وہ جو خواب تھے آپ کے میرے لیے مجھے پورا کر دکھانا تھا جب آپ ہی چھوڑ کر چلے گے پھر خوشی کیا جیت جانے میں وہ آپ کا سر پر ہاتھ پھیرنا تھا کئی سہاروں سے افضل اب ڈر لگتا ہے پاپا جان کوئی بھی قدم اٹھانے میں پھر اتنی حمد کہاں تھی مجھ میں میں اتنا قابل کہاں تھا وہ اثر تھا آپ کی دواوں کا جو لگاتی نشانے پہ ابھی وقت نہیں تھا پاپا جان آپ نے چلدی کی ہے جانے میں والد دنیا کی عظیم ہستی ہے پاپا اس دنیا میں بس آپ کی کمی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نروئے گا اپنا تے اپنا زمانہ میں نروئے گا جو مانگو دے دیا کر اے زندگی کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کی چہروں کی طرف دیکھنا کہ آپ کو پتا چلے گا آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ کتنا ٹوٹ چکے ہیں جیب حالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان میں نے دیکھا نہیں زندگی میں جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے کندوں پر جب میرے بوجھ بھر جاتے ہیں میرے پاپا مجھے بہت شدت سے یاد آتے ہیں چاہے کتنا ہی ضحیف کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط سکون باپ ہی ہوتا ہے ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداش کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ ہموش ہو گئے پھر تم ان کی آواز کو ترسو گے باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اس لیے انہیں اپنے سے کبھی دور مت کرنا گھر پہ باپ کی آواز بھی بہت بری نعمت ہے اور گھر سے باہر باپ کے جوتوں کا ایک اپنا ہی روب ہے ماں باپ سے کبھی شکوا مت کرنا کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا شاید ان کے پاس بھی صرف ساری زندگی یہی تھا اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا اللہ پاک سب کے سیرو پر والدین کا سایہ رکھے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی نرازگی تمہیں کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے ماں کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ضرورت ان کو براپے میں ہماری ہوتی ہے باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گی دعا سیدھی اللہ پاک تک پہنچتی ہے ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا علان ہے باپ کا ہاتھ پکر کر چلنا سیکھو زندگی پر کسی کے پاؤں پکرنے کی ضرورت نہیں پرے گی باپ کی دولت ہی نہیں سایا ہی کافی ہوتا ہے بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے بینا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند بھی اولاد ادھا نہیں کر سکتی ضعیف ہو گیا ہوں بیٹا تھوڑا وقت دے دیا کر بیٹھ کر دو چار ہی سہی باتیں کر لیا کر تو ہی میری لاتھی ہے تو ہی میری روشنی ہے کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ تہ کر لیا کر مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا تجھے چھوڑ کر جو بچی ہے زندگی صاحب کچھ لمحے میرے لیے بھی رکھ لیا کر ایک عمر اپنے بیٹوں کو تھمائی جلا کے دور پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائے اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے جو ممتہ روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں رکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بر کے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چکتے والد کی یاد جب کبھی شدت سے آئے تو والدہ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کسی کے لہجے میں نظر آئے گا پاپا کسی کی مسکراہت میں نظر آئے گا پاپا باپ کا ہاتھ کندوں پر ہو تو دنیا کا انسان طاقتوار انسان ہوتا ہے تمہاری نمات تمہاری زکاة تمہارا حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے گسے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں ہزاروں کی کمائی ہے مگر بار میں چائے مجھے اپنے پاپا جان کے ہاتھوں سے ایک تس کا نوٹ لینا ہے ہدا کرے وہ لمحے کبھی ہتم نہ ہوں جن لمحوں میں میری والدہ اب مسکراتی ہے میری انگلی پکر کر چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار پاپ ہے اور اس کردار کو ایک باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں نبا سکتا ہم کو اجازت دیجئے آپ کا بدقسمت دوست ادنان پرویز اللہ حافظ